آرائیڈ میرے پیارے دوستوں میں ہوں حارس سلطان ایک پاکستانی ملہے جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی پنجابی بولتے ہیں ان سب کے ساتھ میری نیک خواہشات پہلے لیتے ہیں نگندر جی کو بڑی دیر سے سب سے پہلے کے آگے بیٹھے ہیں آپ کو نگندر جی کہاں سے میرا مل گیا ارے وہ آپ نے تدھی ہے لنک کہاں پہ پیس کیا اچھا پیس بک پہ کیا اچھا ہاں جی بولیں بولیں جلدی سر ایک بہت بتائیں ابھی آپ بولتے ہیں سائنس آفیس آپ جاتے ہوئے انڈیا میں ساید دس نومبر گیا گیارہ کو اسروں نے دس اٹر ایٹ بھیجے ان میں سے آپ کی بھی ہے اسٹیلیا کی آپ نے بدا ہی نہیں تھی بہت بتائی ہو میں اپ ٹوڈیٹ نہیں تھا اس کے ساتھ میں صورت ایشیوز کے ساتھ اپ ٹوڈیٹ ہوں سائنس آفیس کا مطلب ابھی کسی نے ایک میم بنایا وہ بڑے مزے کا نا میرے اوپر کافی جگہ پہ میں نے دیکھا وہ میم ایسی فضول سا میم اسے بنایا وہ بے بگو فات تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں میں اگر سائنس آفیس کیا تو میں یہ کلیم نہیں کر رہا کہ میں سائنٹیسٹ ہوں اب یہ دیکھیں یہ میں آپ کو میم دکھاتا ہوں مجھے کہ میم ہے ابھی کیونکہ میں نے حالا کہ میں نے کنگریچولیٹ کیا ابھی جو سٹیمفرڈ یونیویسٹی نے جو ریلیس کیا لوگوں کو اپنے پاکستان کے ایٹی ون سائنٹس کو ایلیٹ سائنٹس میں کہا میں نے اس کو پڑا مجھے تو بڑے خوش ہوئی کہ پاکستان میں بھی سائنٹس ہیں ہم تو مولانا تاریخ جمیل وغیرہ کوئی دیکھتے ہوتے ہیں تو دوسری طرف میں نے دیکھا ان کو کیا کہتے ہیں آپ کا انڈیا کے میرا خلق پندرہ سہوں کے قریب سائنٹس تھے تو میں نے تو اس کے اوپر ویڈیو بنائے اور میں نے ان کو کنگریچولیٹ کیا تو ان میں سے ایک ہمارے بھائی ہیں جو مومن بھائی ہیں وہ کمپیوٹر سائنٹس ہے تو وہ بھی اس لسٹ میں ہیں تو یہ میں نے ایک دو اور جگہوں پہ بھی دیکھا یہ بھی میرے سامنے یہی ہے تو یہ دیکھیں وہ اس میں بھی ٹانٹ مار رہے ہیں یہ میم بنام ہے کہ کنٹریبیوشن آف پاکستانی مسلم پاکستانی مسلم مومن صاحب کے موچ کا ٹی بھی ہے کہ ان میں نے اگل کیا کہ میں سائنٹسٹ ہوں تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ سائنٹسて اور یہ کمپیوٹر سائنٹیسٹ ہیں بہرحال جو یونیورس کے جو سیکرٹس ہیں وہ کمپیوٹر سائنٹیسٹ نہیں ہیں وہ فیزیسٹس ہوتے ہیں یا آپ کے ایسٹرانومرز ہوتے ہیں یا نیچر کی جو سائنس ہوتے ہیں وہ بائیولوجی ہوتے ہیں even chemist بغیرہ بھی جو ہوتے ہیں دیران یہ ان کے کام نہیں ہے تو کمپیوٹر سائنٹیسٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ رزو آپ کمپیوٹر سائنٹیس کے آپ اڑن گھوڑا بنائے گا کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے تو وہ یہ لوگ ایسے چھوڑ دیتے ہیں میں کچھ سائنٹیسٹ نہیں ہوں جو ہر چیز میں سائنس کی اپ ڈیٹ ہو میں موٹسلی ہم مور انٹرسٹڈ ان سوشل ایشوز لیکن بدھائی ہو بدھائی ہو اس طرح نے مجھے بڑے خوشی ہوتی ہے مجھے جو انڈیا نے جو سیٹلائٹ بھیجی جو مون لونر مشن بھیجا مجھے بڑے خوشی ہوتی ہے اس کے اوپر میں نے اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں جس پہ وہ لوگ کہتے ہیں وہ کیا یار وہ آپ کا رام سی تو اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ کس طرح وہ بھاکت ہوئے ایک وہ سائنس چینل نے ایسی شکل سی ویڈیو بنا دی دو منٹ کی اس میں کسی سائنٹیسٹ نے نہیں کہا کہ this is man made لیکن جو نیریٹر تھا اس نے کہا کہ might be تو لیکن میں نے ان کو کہا کہ جو آپ کے اسرو کے سائنٹیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ man made نہیں ہیں اس کو نہیں مانتے یہ لوگ کیونکہ کیونکہ یہ نیشنالیزم کا جو کونسپٹ ہے یہ بکتا ہے اچھا میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں نیشنالیزم بھی یہ میں اگر دیکھا تھا تو نیشنالیزم انڈیا کے لئے کافی کام کی ہے میں آپ کو ادھارا مرتبط پہلے تو آجادی کی لڑائی تو دیکھ لو نیشنالیزم اس کے بعد دیکھو تو جھانگیر بابا انڈیا کے نیوکلر سائنٹیسٹ جو ایک پارسی تھے جو انہوں نے انڈیا کو نیوکلر بم دیا اس کے لئے اس کے آگے ہندو ہو چاہے وہ سازدہ کرتے ہیں ان کی فوٹو کیا جب تک جو نیوکلر سائز کا سٹوڈنٹ ہے جب تک ان کی ہاتھ نہ جوڑ لے تب تک ان کی من نہیں بھڑتا اور دوسرا ہے بکرم سارا بھائی نیشنالیزم وہ اس رو میں وہ ناسا میں کام کر سکتے لیکن انہوں نے اس رو بنایا اب دوسرے دیکھ لو میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ امریکہ میں اچھی نوکری کر سکتے اچھا سب کچھ پا سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے انڈیا کو آگے پڑھانے کے لئے انڈیا آئے انڈیا گریب ملکہ بہت مگری ہے ہاں تو اس کو نیشنالیزم نہیں کہتے انڈیا کو آگے پڑھانے کے لئے ٹھیک ہے میں اس کو کہوں اس کو نیشنالیزم نہیں کہتے نیشنالیزم اس کو کہتے ہیں کہ ایک اندھا وشواس جسے اندھا بھاگتے جسے آپ کہتے ہیں جس طرح مومن ہوتا ہے اندھا وشواس ہوتا ہے اس کو کسی جیس پہ کہ میرا دیش ہمیشہ ٹھیک ہے that is called نیشنالیزم وہ اسی طرح اس کو یہ بھی ایک ڈاغما ہے نیشنالیزم ایک ڈاغما ہے آپ پیٹریٹیزم کہہ سکتے ہو آپ کو جذبہ ہو سکتا ہے کہ میرا اپنے گھر کو ساف رکھنا اپنے گھر کو بہتر کرنا اس کو نیشنالیزم نہیں کہتے ہیں گھر سے ملا گیا ہمیں میں country کہہ رہا ہوں اگر آپ کو خوشی ہوتے ہیں آپ کو انڈیا اگر ترقی کرتا ہے اس کی gdp growth ہوتی ہے لوگوں کی میارے زندگی quality of life اوپر جاتی ہے that's a good thing اس کو نیشنالیزم نہیں کہتے ہیں اس کو service کہتے ہیں اس کو نیشنالیزم کہیں گے کہ آپ نے ایک service انسانیت کی خدمت کی ہے نیشنالیزم اسے کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے facts رکھ دیے جائیں کہ آپ کی آرمی انسانوں کے قتل و غارت کر رہی ہے لیکن آپ کہیں نہیں 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 ہمارے تو دیش آسا کر رہی نہیں سکتا آپ کو اور کوئی option اچھی نہ لگے unless the one that supports your country's narrative اس کو کہتے ہیں نیشنالیزم جو کہ ایک ڈاغما ہے تو یہ that's my point چلیں اور کوئی بات کرنی ہے اچھا میں نہیں ایک اور چیز کہتا ہوں ہمارے جو سائنٹیس ہے جانگی بابا وہ پارسی ہے لیکن آج بھی ہندو اگر اس کے بارے میں کوئی کچھ کہہ لینا تو ہندو ہو چاہے مسلم اس کو پیٹ دیں گی کیونکہ انہوں نے بھارت کو نیوکلی بابا سائنس دیا ہے اور آپ کا پاکستان میں ایک ہے عبدالسلام انہوں نے اس بنایا ہے لیکن دھرم کے نام پہ یہ عجیب چیز ہے مذہب دیش سے اوپر ہے کہ ہمارے تو جانگیر بابا کو لوگ سازدہ کرتے ہیں عرصی ہو کے بھی پاکستان میں پاکستان کا سپار کو عبدالسلام نے اس کے بھی نیاد رکھی مجھا نہیں پتا ہے ہاں میں بھی حرام تو عبدالسلام نہیں بنایا ہے میں نے دیکھ دو انہوں نے سائنس دیا تھا میں نے بھی دیکھا عبدالسلام ڈیوکلر وہ موپل پلائیز وینر یار ان کو تو سازدہ کرنے چیز ان کا موزہ کرنے تھی کہ آپ کو ہوئی لیکن مذہب پر دیش اوپر رکھتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے آپ دونوں ڈاغ میں ہے نا مذہب پر ڈیش دونوں ڈاغ میں ہے نا نا ایدھر وان اف دم گود جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ فاؤنڈر عبدالسلام چونٹ ایڈر وانے پاسی تھے جانگیر بابا ٹھیک ہے یہ میں بھی اس کا مفعل دیں لیکن مذہب کو نیشنلیزم رپلیس کریں میں آپ کو بتاتا رہے تو نیشنلیزم اور پیٹریٹیزم میں تھوڑا فرک ہاں نیشنلیزم وہ اگر میں آپ کو یہ سٹیٹس رکھ دوں کہ آپ کی فوج نے اتنے کشمیریوں کا کتل کیا ہے آپ بہانے باز ہی ملو گے آپ اس کو کچھ ہو جائے گا آپ اس کو accept نہیں کرو گے اس کو کہتے ہیں nationalism آپ میرے ساہم نے ڈک دیں بلوچستان کے کام کوئی لوگ دیکھتے ہیں نیچے میں دیکھتا ہوں ایک دیکھ لگڑ بگے سے پھر رہے ہوتے ہیں جو میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے اوہ ہاریز nationalism کے خلاف بولتا ہے ہر وقت پاکستان کو nationalism کرتا ہے میں پاکستان کے اوپر بلوچستان کے اوپر کرتا ہوں کوئی human rights violation بتا دو یہ جو بھی ہوتا ہے یہ پاکستان میں ہی ہو رہا میں اس سے اندھا نہیں ہوں لیکن آپ کو nationalist پاکستان میں بھی مل جائیں گے جو کہیں گے نہیں نہیں یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے نہیں یہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتے ایک آدھا ہو گیا ہاں ہر جگہ تھوڑے بہت بورے لوگ ہوتے وہ بہانے بنائیں گے but they will never accept it اس کو کہتے ہیں اندھ وشواس اندھ بھاکتی یا یہ ڈاغما ہے اس کو کہتے ہیں nationalism anyway thank you very much okay thank you میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں مجھے پیلی